وی کے نیوز راستر کے نام نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں وی کے نیوز میں ہو آپ کے ساتھ ندی محمد شانت سے رہنے والی دلی اپنے کام سے کام رکھنے والی دلی آج کل اشانت ہو گئی ہے جہانگیر پوری میں جو گھٹنا ہوا اس نے دیش کی رازدھانی کو ایک بار پھر دھرم کے نام پر بانٹ دیا تھا لیکن ابھی یہ جخم ختم بھی نہیں ہوئے تھے سوکھے بھی نہیں تھے کہ ایک اور گھٹنا دلی کو پھر سے اشانت کرنے کی کوشش کر رہا ہے دلی کے ویلکم علاقے میں دو گوٹوں میں پتھر باجی ہوئی ہے اب تک تین لوگوں کو اس میں گرفتار کیا جا چکا ہے راشتے رازدھانی دلی کے ویلکم علاقے میں دو بچوں کے بیچ جھگڑے کے بعد دو سمودائیوں میں بھیڑنت ہو گئی اس کے بعد ہوئی پتھر باجی کی وجہ سے بھاری تناؤ پیدا ہو گیا ہے یہ پورا واقعہ بدھوار کی دیر رات کا ماملہ ہے ماملے کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے پولیس نے سختی برتی اور اب تک تین لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ساتھ ہی سنتیس لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا موقع پر بھاری سنکھیا میں پولیس بلکی تناؤتی کی گئی ہے نورتشٹ دلی کے ڈی سی پی سنجے کمار نے بتایا کہ بیتی رات قریب نو بچ کر پچاس منٹ پر پی ایس ویلکم چھتر میں فوٹو چوک کے پاس دو سمودائیوں کو لوگوں کی بیچ جھگڑی کو لے کر پی سی آر کال آئی سوچنا ملنے پر گھٹنا ستھل پر ترنت پولیس کی ٹیم پہنچی اس کے ساتھ ہی فورس کو بھی تیناؤت کیا گیا ہے شروعاتی جانچ میں پتا چلا ہے کہ ویلکم علاقی کے ایکس اینڈ وائی بلک کے پارک میں کھیلنے والوں بچوں کی بیچ جھگڑا ہو گیا تھا اس کے کارڑ دو سمودائیوں کی بیچ ہاتھا پائی ہوئی سامپردائی اقتناؤ کے آشنکہ جتاتے ہوئے کچھ لوگوں نے پولیس کو خبر کی جس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور علاقے میں بھاری پولیس بلتنات کیا گیا ہے ڈی سی پی نے آگی بتایا کہ سنتیس لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور کچھ کی تلاش جاری ہے وہیں اب تک تین لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے معاملے میں آئی پی سی کے تحت کاروائی کی جا رہی ہے اور ایک سو آٹھ سی آر پی سی کے تحت پابند بھی کیا گیا ہے ان کے مطابق فلحال استطی پوری طرح قابو میں ہے دنگا کے دھاراؤں کے تحت سخت قانونی کاروائی بھی کی جا رہی ہے ناغرک بھائیچارہ سمیتی کے سدسے کو دوشی ویکتیوں کی پہچان کرنے میں سہائتہ کیلئے شامل کیا گیا ہے حراست میں لیے جو لوگ شامل ہیں ان کے کچھ نام سامنے آ گئے ہیں والمی کی سماج کے چندربان سنجے جو پوروی دلی نگر نگم میں سوکش کرمچاری ہے اکیل، عبید، جاکر، آکر یہ دونوں باپ بیٹے ہیں بکاونہ، واجد، رفیق، حبیب، نوشاد، بنتی، پریم اور شیوم نام کے وقتیوں کو گرفتار کیا گیا ہے یعنی دونوں سمودائیوں کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تاکہ ویلکم علاقے میں استطیق کو قابو میں کیا جا سکے دلی میں ایک کے بعد ایک گھٹنائے ہو رہی ہیں پہلے جہانگیر پوری میں دو سمودائیوں کے بیچ ہم نے پتھر باجی دیکھی شبھا یاترہ پر چلے پتھروں کو دیکھا لیکن اس کے بعد دلی شانت نہیں ہو رہی ہے اور اب ویلکم علاقے بھی اشانتی اور چرمپنتھیوں کے ہاتھ میں چلا گیا جہاں پر دنگا بھڑکانے کی کوشش کی گئی اس پورے خبر پر آپ کی کیا ہے رائے ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی باقے خبروں کو دیکھنے کے لیے بنے رہیں ویکی نیوز کے ساتھ دھنیواد دیش اور 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 د